مل جاتا ہے وہ وہ کاغذ آپ کو مل جاتا ہے تو اس سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں تو روزانہ معمول بنائے بہت کم ٹائم لگتا ہے تو یہ ختم شریف پڑھ کر حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اکدس میں آپ کے اہل بیت ازواج اہم اکرام علیہ مردوان سب کی اور پھر خلفہ راشتین سب صحابہ خصوصاً مشایخ نقشمند اور مرشد کامل کے کو سواب پہنچائے اور پھر دعا کریں کہ پروردگار مجھے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض مرشد کامل کے سینے سے عطا فرما اور آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے بیٹھ گیا اور ذکر کی مشکی اور فیض کا انتظار کیا کہ وہ فیض وہ نور وہ روشنی حضور علیہ السلام کے سینے سے مشایخ مرشد کامل کے سینے سے ہوتی ہوئی اماری دل میں آ رہی ہے تو یہ مراقبہ بلا ناغا کریں اور شریعت کے جو فرائز ہیں ان کی بہت اہمیت ہے مرد خاخواتین نماز پابندی سے پانچ وقت ادا کریں اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدی علیہ صاحب الصلاة و تسلیم پر فرض قرار پائے تو وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں مالی عبادتوں میں زکاة کی ادائیگی صاحب نصاب پر واجب ہے وہ سال میں ایک مرتبہ ضرورت مند جو لوگ ہیں ان تک پہنچائے اور جس کے پاس ضرورت سے زائد دولت ہے اتنے پیسے ہیں کہ وہ آرام سکون سے بغیر کسی مشکت تکلیف میں پڑے ہوئے اتنے پیسے ہوں کہ وہ سکون آرام اور مشکت سے بچتے ہوئے حج کر سکتا ہے تو وہ زندگی میں ایک بار حج کرے تو وہ حج کے لیے جائے یہ فرض ادا ہو گیا اور اس کے علاوہ سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے موں کی داتوں کی زبان کی صفائی یہ میرے آقا ومولانر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں تو مسواق ہے ٹوٹ پیسٹ برش آج کل دستیاب ہوتا ہے اس سے اچھی صفائی ہوتی ہے مسواق کا استعمال ہے یہ کریں اور اسی طرح ٹوپی کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے اگر امامہ باندھیں گے تو اس سے زیادہ سوا ملتا ہے داڑی کا بڑھانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور سگریٹ بیڑی ہکا پان گھٹکا مین پڑی ایسی کوئی بھی فضول عادت نہیں ہوگی کسی بھی دوست کو انشاءاللہ مرد کو یا خاتون کو اگر ہے تو ذکر کریں اور ایسی صحبت چھوڑ دیں جس میں ایسی خرابات کے پیدا ہوتی ہیں ذکر کریں ذکر والوں کے ساتھ بیٹھیں صحبت کریں مرشد کے ساتھ نسبت پکی رکھیں انشاءاللہ ایسی عادت جاتی رہے گی تو جو چیدہ چیدہ باتیں کہی گئی ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ حاصل ہونے کی امید ہے اب مراقبہ ہوگا تو تھوڑی دیر کے لیے سب مرد اور خواتین آنکھیں بند کر لیں اگر کپڑا دستیاب ہے تو موپر کپڑا لے لیں اور کپڑا لینے کا آنکھیں بند کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لموں کیلئے دنیا و مافیہ سے یہ مرد یہ خاتون بالکل لا تعلق ہو کر متوجہ اللہ ہو چکا ہے اور کچھ بھی یاد نہ رہے کچھ بھی نہیں ایسے سمجھیں کہ زمینِ آسمان کچھ بھی نہیں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے اور ہمارے دلوں میں ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دلوں میں آ رہا ہے تسبیح کو ہمارے مشایخ نے استعمال کیا ہے یکسوئی کو قائم رکھنے کے لئے اور کوئی اس کی غرض نہیں تو یہ تسبیح کی ٹھک ٹھک ہوگی دل کے خیال کو انتشار سے بچائے گی اور یکسوئی قائم رکھنے میں ذکر میں اللہ اللہ کے ورد میں دل کی یکسوئی قائم رکھنے میں یہ مددگار ہے ہر شخص ہر مرد عورت اپنے خطاؤں گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اس طرح سمجھیں کہ وہی سب سے خطاکار گناہگار ہے اس روح زمین پر سب مخلوق سے زیادہ اور آجزی انکساری دل میں لے آئے جتنی آجزی انکساری ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی فیض کی آمد ہوگی تو سب دوست مراد پاتے اللہ 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 اے دستگیر اے عالم دست مراب گیر اے دستگیر اے عالم دست مراب گیر دستم چناب گیر کی گویند دستگیر کری اے کری ساز اے عالم جنہ جنہ When دستگیر اے کری اے عالم جنہ راب مراب ساز کارم چناب ساز کی گوین دکار ساز کارم چناب ساز کی گوین دکار ساز اے نکشی بندے آلم نکشی مراب بند نکشم چناب بند کی گویند نکش بند نکشم چناب بند کی گویند نکش بند سجن سائی محبوب کل لنا قربان مر و پنات پارے سن لسائی امزی با کرے خدا تر سجن سائی محبوب کل لنا قربان مر و پنات پارے مٹھل سائی امزی با کرے خدا تر سجن سائی محبوب کل لنا درے ادن یکیتا بے مات بے می سل لے ننتو ارے ارے دم اللہ کرم و وفات سجن سائی محبوب کل لنا قربان مر و پنات پارے مٹھل سائی